اسنین سب سے پہلے آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں کہ آج لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرنے ہیں پچھلے دنوں ایک کانفرنس تھی ہم اس پر اکٹھے ہی تھے میں نے آپ کو دیکھا وہاں پر ماشاءاللہ تو آپ کیسے اس طرف آئے اور اس ایج میں اتنا کانفرنس انگلیش پر اتنے گرپ ریسرچ اتنی اچھی یہ سب کیسے پوسیبل ہے بسیقلی میں لوگوں کو ذرا اپنا تعرف کروانا چاہوں گا کہ my name is mohamad asnan میں seven years ka experience in different fields میں ایک journalist ہوں tv channels کے اندر as a host as a co-host as a guest مختلف جگہوں پہ گیا ہوں other than that i am also a writer میں columns بھی لکھتا ہوں computer expert ہوں ساتھی ساتھ میں radio jockey ہوں english language ka teacher ہوں کافی زیادہ time سے کرتا ہوں seven years ka experience and it's been a quite a long journey and بہت زیادہ ایک لمبی journey تھی کہ یہاں تک پہنچے اور آج لوگوں کے سامنے ہوں لیکن یہ possible کیسے ہوا تین سال کا بچہ جب آپ نے start کیا آپ تین سال میں تھے تین سال کے بچے میں اتنا confidence آپ کی training کس نے کی آج آپ mashallah ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو train کر رہے ہیں آپ کو کس نے train کی ہے well میں کہوں گا کہ ایسے بہت سارے لوگ تھے میری journey کے اندر میرے اپنے ماں باپ تھے میری teachers تھے جنہوں نے مجھے پڑھایا جنہوں نے مجھے سمجھایا اور اور بھی بہت سارے ایسے شخصیات تھے جنہوں نے مجھے مدد کی to become the person that I am today میرے ماں باپ تھے انہوں نے مجھے سکھایا that how to be better کیونکہ بچہ کتنا زیادہ discipline ہوگا بچے کو تو یہ نہیں پتا کہ میرے سامنے بڑا بندہ بیٹھا ہے میرے سامنے کوئی بڑی شخصیت بیٹھی ہے بچہ تو free ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ چلو بس اس سے بھی بات کریں گے اس سے بھی بات کریں گے تو وہ انداز مجھے اس وقت نہیں پتا تھا but وقت کا تقاضی تھا وقت جب گزرتا ہے خود بھی بندہ تھوڑا مچور ہوتا جاتا ہے زیادہ سیکھتا جاتا ہے اور وقت کے ساتھ teachers بھی اچھے ملے میری خوش قسمت ہی تھی کہ اتنے اچھے ماں باپ ملے اتنے اچھے teachers ملے اور پھر ایک ایسا پلاتفارم ملا کہ میں کام کروں جسا یوٹیوب فیس بک اور پھر آپ جیسے شخصیات ملی جن کے طرف سے مجھے opportunities ملی آپ ما شاء اللہ اتنی جلدی مچور ہو گئے اب میں تھوڑا سا یوت کی طرف آ رہا ہوں ہمارے ہاں تو 20-25-30 سال کے ہو کے لوگ مچور نہیں ہوتے ان کو مقصد کا نہیں پتا ہوتا کہ زندگی کا مقصد کیا کیوں پیدا ہوئے ہیں کیوں زندہ رہ رہے ہیں صبح کو کیوں اٹھ رہے ہیں رات کو کیوں سو رہے ہیں یہ تو 30-40 سال 50 سال کے عمر کے لوگوں کو نہیں پتا یہی چیز جو ہے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہماری یوت کیوں ڈپریشن کے اندر ہوتے ہیں کیوں خفا ہوتی ہیں ان کو کیوں مسئلہ ہوتا ہے میں جب ہی کسی سے پوچھتا ہوں بہت بڑے بڑے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے کیا کرنا چاہتا ہے فیوچر کے اندر وہ کہتے ہیں یار بس جو بھی کر لیا کر لیں گے جو بھی ہم لوگ ہم لوگ کر سکے کر لیں گے پر ان کے ذہن کے اندر یہ نہیں ہے کریئر کاؤنسلنگ کیوں کی جاتی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کیا کرنا ہے زندگی کے اندر جس کا مقصد ہو وہ کچھ بڑا کر دکھاتے ہیں میں یہاں پر ایک کونسپٹ کی بات کرنا جاؤں گا ایک جیپنیز کونسپٹ ہے میں خود بولتا بھی ہوں چائنیز جیپنیز تو اسی وجہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ ایک کونسپٹ ہے نون از ایکی گائی چائنیز کا اوورال اوورال آپ چائنیز کے اندر جائے تو لوگ بہت زیادہ بوڑے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ بہت زیادہ لمبا جیتے ہیں وہاں پر میں نے خود دیکھا ایکی گائی ہوتی ہے چائنیز جیپن آپ ایسے ملکوں کو جائیں تو آپ کو دیکھنے کو نہیں ہے ساؤتھ کوریا یہ سارے ایسے ایجن کنٹریز ہیں جو کہ بہت پرانے وقت سے ہیں اور ان کا یہ کونسپٹ ایکی گائی بیسکلی کیا ہوتا ہے ایکی گائی کیم فرم دی ٹریڈیشنل جیپن اور ایکی گائی شروع میں ٹریز کے بارے میں کہا جاتا تھا ہے that trees have ایکی گائی پلانٹس پھر کہا گیا کہ نہیں ایکی گائی ہر لیونگ کریچر کے اندر ہوتی ہے ہر جیتا جاگتا ایک کریچر جب جو زندہ ہے اس کے اندر ایکی گائی ہوتی ہے ایکی گائی کیا چیز ہوتی ہے ایکی گائی ہوتا ہے زندہ رہنے کا ایک مقصد اوکی زندہ رہنے کا ایک وجہ جب آپ کے زندہ رہنے کی وجہ نہیں ہوگی تو آپ کیسے رہیں گے جس پیڑ کے پاس اس کا مقصد ہی نہ ہو جس پیڑ کے پاس وہ ٹوٹ جاتا ہے کچھ تینوں کے اندر کچھ بارش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پر جو تری بہت ٹائم تک رہتا ہے جو مسئیبتوں کچھلتا ہے پھر اسے پتا ہے کہ میں نے لوگوں مدد کرنی ہے میں نے یہ کرنا وہ کرنا سو دیکھیں آج کل سو سو سال تک تریز رہتے ہیں ایسے بہت سارے تریز ہیں جو کہ سو سو سال تک ہوتے ہیں سو ایکی گائی تریز سے اورجنیٹ ہوا پھر کہا گیا کہ ہر ایک انسان کے اندر ایک ایکی گائی ہوتی ہے ایک پرپس ہوتا ہے میں زندہ ہوں میں اٹھتا ہوں ناشتہ کرو فارغ بیٹھو پر جو بزنسمن ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں میں یہاں پر امیروں کی بات اس لیے کروں گا کیونکہ ان کی جابز ہوتے ہیں بزنسز ہوتے ہیں تو ان کی ہیڈیکز زیادہ ہوتے ہیں فارغ بندے کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہیڈیکز نہیں اس کے پاس ڈپریشن ہوتا ہے آج کل آپ جائیں تو ایوریج بندے کے پاس ہر دوسرا بندہ کہے گا مجھے ڈپریشن ہے مجھے سوسائیڈل ٹینڈنسیز ہیں مجھے انزائیٹی ہے مجھے بہت سارے مسئلے ہیں کیوں ہیں کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ان کو کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں زندگی کے اندر میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کام ہے آج کے دن کے اندر میرے پوری باڈی کے اندر درد ہوتا ہے پر پھر بھی جب رات کے وقت میں سوتا ہوں دینے والے بہت کم ہوتے ہیں آپ دینے والے بنے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دنیا کو کچھ دیں جب آپ دنیا کو دیتے ہیں تو لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ پتھان ہیں تو کیونکہ پتھان عام طور پر میں تو بہت ایڈمائر کرتا ہوں کہ بہت مہنتی قوم ہیں بڑے مخلص اپنے کام کے ساتھ بڑے مخلص کوئی بھی کام مل جائے کام کرتے ہیں وہ اس چکر میں نہیں بیٹھتے کہ ہمیں دائریکٹلی سیئی او کی کرسی ملے گی تو جو کام مل جائے کرتے ہیں میں پوری دنیا گھماؤں پتھانوں کو میں نے ہمیشہ سکسیس فول دیا کیا مہنتی لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں تو بھٹان زیادہ تر بزنسمن ہوتے ہیں بڑی بڑی کمنیوں کی بزنسمن ہوتے ہیں بھٹان اس لیے کیونکہ وہ یہ چیز کام کرتا ہوں مجھے اس میں شرم نہیں آئی کہ میں نے جو ہے بڑے بڑے آنکرز کو کہا کہ کرنٹلی میں ریپورٹر ہوں میں ریپورٹنگ کرتا ہوں پر میں جرنلسٹ ہوں سو دیکھیں میں نے سب کچھ کیا چھوٹے سے چھوٹا کام بڑے سے بڑا کام میں خود بھی ایک وقت میں سٹورنٹ تھا پھر ٹیچر بن گیا بہت کچھ میں نے کیا زندگی کے اندر اور ابھی آپ سٹیڈی بھی تو کر رہے ہو نا میں خود ہارورڈ میں ٹیچر بھی ہوں پھر ٹیچر میں وہاں سے مختلف کورسز کر رہا ہوں جس طرح میں نے کیے بھی ہیں پاسٹ کے اندر سیلٹا ڈیلٹا سی ایٹی ڈی ایٹی ڈی پل سی پل یہ مختلف انگلیش لینگویج کمپیوٹر ایٹسٹرہ مختلف کورسز ہوتے ہیں سو میں سارے کورسز کر رہا ہوتا ہوں اور اس کے علاوہ عام طور پر تو انگلیش لینگویج